شری رادھا کرشنا اے نمو نمہ سرپتہ میں بھگوان شری رادھا کرشن کے شری چرن کملو کی وندنہ کرتا ہوں آپ سبھی بھکت جنوں کو بھی سادر نمسکار کرتا ہوں شری ادھا گوپی سمواد نامک پستکہ سے آج ہم رادھا رانی اور شری ادھا جی کے بیچ میں ہوئے مارمک وارتہ لاپ کو آگے بڑھاتے ہوئے شری رادھا رانی کے پریم کے سروب کے بھاو کو جاننے کا پریاز کرتے ہیں یہ کرن سمواد اس پستکہ میں اس پرکار سے ورنت ہے ادھا جی بھگوان شری کرشن کے بھیجے ہوئے برج میں جاتے ہیں وہ سب سے ملتے ہیں سب کو سمجھاتے ہیں انت میں بھاگیواتی پریم سروپا شری گوپنگناو اور شام سندر کی ابھنہ روپا اور ان کی پرانادھکا شری رادھکا سے اکانت میں ملتے ہیں پہلے سمجھانے کی چیشتہ کرتے ہیں پھر ان کے محان اچستیتی کو دیکھ کر حد پرد ہو جاتے ہیں ادھا جی کے اپنے گیان کا بھی مان دور ہو جاتا ہے وہ ان سے پریم سکشہ گرہن کرتے ہیں اور انت میں ان گووند پریم روپنی گوپرمنیوں کے نواز تھان ورندہ ون میں کوئی لطا گلم اوشدی بن کر بھی ان کی چرندھولی پرابت کرنے کی مہتہ بھی لاشا کرتے ہیں ادھا جی کہتے ہیں اہو میں اس ورندہ ون میں کوئی جھاڑی بیل اتفہ اوشدی جڑی بوٹی ہی بن جاؤں ایسا بن جاؤں گا تو مجھے ان پرجنگ ناؤ کی چرن رج نرنتر ملتی رہے گی اس چرن رج میں سنان کر کے میں دھنے ہو جاؤں گا ان گوپیوں کی بڑی مہمہ ہے انہوں نے ان پریم میں بھگوان کی جن کو شتیہ وید اپنشت صدا کھوچتے ہی رہتے ہیں پر ان تو پاتے نہیں پدوی کو تنمیتہ کو ان کے پرم پریم کو پا لیا ہے اور اس کے لئے انہوں نے دستج سوجن سمبندی اور لوک وید کی مریادہ آرے مارک کا بھی پریتیاک کر دیا ہے پھر ادھا جی وہاں سے چلنے لگتے ہیں تب شیرادہ جی وکل ہو جاتی ہے وہ کہنے لگتی ہے ادھا رادہ سی ابھاگنی دکھ بھاگنی پاپن کون جس کو چھوڑ مدھوپوری جا کر مادھا مدھر ہو گئے مون ایسی پریہ ویوگنی ترونی میرے سوا نہ کوئی اور پریہ وکشو میں چھونے دکھتے جس کو سبھی کال سبٹھور پل پل میں بڑھتا جاتا ہے دارن سے دارن اردہ سوکے کنٹھ تالو سب جس کے نکل نہ پاتی مک سے آہ پریہ ویوگ کی جوالہ میں کیسا بھیشن اتاب کرنا سکے گا اس کا کوئی کبھی کلپنا سے بھی ماب میرے من کی وشم ویدنا رہتی من میں ہی اب وقت بھاشا نہیں پہنچ پاتی ہے شبد نہیں کر پاتے وقت کیسے کسے سناؤ ادھو میں اپنے من کی یہ بات کون بوت دے کر کر سکتا شیطل میرے جلتے گات دکھی نہ ہو دیکھ مجھے تم جاؤ ادھو ہری کے پاس جلسہ دینا کہیں یہ میرے تمہیں گھور سنتا پی شواس ادھو اس رادہ کے صدرش ابھاگنی دکھ بھاگنی تتھا پاپنی بھلا اور کون ہوگی جس کو چھوڑ کر ان کے بڑے میٹھے مادھا مدھپوری چلے گئے اور وہاں جا کر کہنا سننا ہی بند کر دیا پریہتم کا ایسا بیوک سینے والی ترونی میرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں مجھے ان پریہتم کے بکشوں میں آج سبھی دیش اور سبھی کال سونے دکھائی دے رہے ہیں پل پل میں میرے ہردے کا دا بھیشن سے بھی بھیشن روح بڑھا چلا جا رہا ہے اس تاپ سے میرے کھنٹ تالو بھی ایسے سو گئے ہیں کہ مو سے آہ بھی نہیں نکل پا رہی ہے پریہتم کے ویوک کی جوالہ میں کیسا بھیانک تاپ ہوتا ہے اس کا پریمان کوئی کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکے گا میرے من کی بھیشن ویدنا میرے من میں اپرکٹ رہ جاتی ہے نہ وہاں تک کوئی بھاشا پہنچتی ہے اور نہ کوئی شبد ہی اسے وقت کر پاتے ہیں میں اپنے من کی بات ادھو کسے سنا اور کیسے سناو تم مجھے پربود دے کر کون میرے جلتے بھنتے انگوں کو شیطل کر سکتا ہے ادھو تم میرا دکھ دیکھ کر دکھی نہ ہو انہری کے پاس چلے جاؤ یہاں ٹھہرے تو کہیں میرے گھور آگ اگلنے والے شواس تمہیں جھلس نہ دے یہ کہتے کہتے رادہ جی اتنت ویاکل ہو گئی اور موچھت ہو کر بھومی پر لڑک پڑی ادھو جی کے دوارہ سم یوچت اپچار کیے جانے پر سمیہ کے بعد شریرادہ کو چیتنا آئی تدنتر شریرادہ کے دکھ سے اتنت دکھی ان کے تاپ سے سنتپت سہر شدیو ادھو چھو پرکٹ کرتے ہوئے کہنے لگے مہمہ مہی رادہ میں اب تک جانتا تھا ہمارے شام سندر صدا شہد ہیں اور پریاجن سکت ہیں پر آج ان سب گوپنگنا اور تمہاری ان کے ویوگ میں ایسی دارون دین دشا دیکھ کر میں یہ نشت روپ سے انبھو کرنے لگا ہوں کہ وہ سچ مچ بڑے ہی نشتھو نردے ہیں رادے تم ان کپٹی نرموہ بندھو کا اسمرن کر کے کیوں اتنی دکھی ہو رہی ہو شریرادہ کو ادھو کہ ان سہانوں بھوتی پورو بچنوں میں بھی پریتم کی نندہ سننا سہن نہیں ہوا اور وہ انہیں روک کر بیچ میں ہی بول اٹھی ادھو ایسا مت کہو وہ میرے پراندنات قدابی نشتھو نردے نہیں ہیں وہ بڑے ہی صدی شہد ہیں میں جانتی ہوں ان کا حد اتنت کومل ہے اب بھی وہ میری سمیتی سے پتا نہیں کتنے کیسے ویاکل ہو رہے ہوں گے وہ بنا ہی روب گن دیکھے صدا مجھ پر مقد رہتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ میں ہی ابھاگنی ہوں ادھو میں ان پراندنات پریتم کو کیسے بھول جاؤ ان کی مدھر مدھو سمیتی ہی تو میرا جیون ہے میرا استتو ہے اس رادھا کی روپ میں کیول ان کی سمیتی ہی تو بچی ہے شن بھر کی بھی اس کی وسمیتی کا عرض ہے رادھا کا مرن رادھا کا استتو کا ابھاو ادھو مکت ہو کر اپلک نیتروں سے شریرادھا کو دیکھ سن رہے ہیں وہ کچھ بول نہیں پا رہے ہیں پھر رادھا کا بھاو عمرہ اور وہ کہنے لگی میں ان سجان شام سندر کو کیسے بھول جاؤ ایک ماتر ان کی وسمیتی ہی میری آتما ہے وسمیتی ہی میرا جیون پراند ہے پریتم کی ایک انن اکھنڈ سمیتی نت نرنتر من میں بنی رہتی ہے ان کے اترکت ان سبھی پرانی پدارت پرستیتی کا من سے وسرجن ہو گیا ہے ان کا وہ نت نوتن سندر نت نو مادھر نت نیا نیا روپ کا وکاش نت نیا پریم نت نوتن پریم کا گورو نت نوتن سنے اور نت جیون بھاؤ رات دن میرے من میں سمیتی روپ سے ششوبت ہے ان کے نت نوین سنگم کی مدھوسمتی میرے ہدے میں نت نرنت وراجت رہتی ہے ان کی وہ گن گریما مہیما ان کے دورہ ملا ہوا سو بھاگ شک ان کی وہ رس برساتی مدھر مسکان میرے مان کرنے پر آتر ہو کر منانے کی مدھر چیشٹا ان کی سدھا مدھر رس کی کھان وانی ان کے وہ ارن چرن کمل ان کا منوہر مکمنڈل مدھو میں روپ اور ان کا وہ کیشوں کا روپ شنگار وہ باقی بھوہیں وشال کمل دل لوچن ایوم پیروں کے نپروں کی جھنکار صداحس برن رہتی ہے کہیں ان کی یہ باتیں ذرا سی سننے کو مل جاتی ہے تو من حشر سے پورن ہو جاتا ہے شریر سپش مات سے پرفلت ہو جاتا ہے سمتی سے آتماہ سنگد ہو جاتا ہے ایوم نت نوتن سنے کا عدیہ ہوتا ہے سیکڑو کروڑ کروڑ کامدیو جن کی تلنا میں آتے لجاتے ہیں برحمہ شوہ سنکادک جن کے گنوں کا پار نہیں پاتے اس روپ راشی کی ایک بار سپنے میں بھی جس کو جھاکی دکھ گئی وہ سارے اگ جگ کو بھول کر ویوش ہو کر اپنا سمرپن کرنے کو باد دے ہو گیا جن کے مدور منوہ سندر گنت تھا جس کی سوہ لہری ایسی اطولت ہے کہ جو کٹھور پاشان اور کاشٹ کو بھی درب میں جل بنا کر بہا دیتی ہے مرے وے ورکشوں کو ہرے بھرے کر کے بھلی بھاتی مکلت کر دیتی ہے وائیو تتھا سورے کی چال روک دیتی ہے اور سمست چل چیتناوں کو اچل کر دیتی ہے ایسے ان کو میں نے پریتم کے روپ میں پرابت کیا اب بھلا میرا من انہیں کیسے بھول جائے وہ میرے پران ناتھ ہے میرے پریتم ہے میرے مدھر سے بھی مدھر جیون دھن ہے وہ رات دن میرے حدے میں نواز کرتے ہیں کبھی ایک شن کے لئے بھی الگ نہیں ہوتے سدا ساتھ ہی رہتے ہیں اوہ دھو میں ان میں ہوں اور وہ مجھ میں ہیں ہم دونوں میں لیش ماتر بھی بھید نہیں ہیں تم ترنت ان پریتم کے پاس مہنچ کر ان کے من کو کلیش کو دور کرو اتنا کہتے ہیں ہی بھاو بدلا ویوک کی وشم ویدنا پناہ جاگرت ہو گئی اور وہ موچھت ہو کر پناہ گر پڑی پریاس کرنے پر جب انہیں چیت ہوا تم وہ روتی ہوئی بولی گچ وطس مدھپوری سرو بوت مادھوم یہ تھا پشا میں گووند پرتن انتتھا کرو نشفل میں گتہ جنم گچ متھا دوراشیا آشاہی پرم دکھ نراش پرم سکھم وطس ادھا تم اتھرا جاؤ اور مادھا کو سب باتیں سمجھا کر ایسا پرتن کرو جس میں ہم لوگ ان کے دشن کر سکے تم ترن چلے جاؤ ہمارا جیون تو متھا دوراشا میں نصفل ہی چلا گیا آشاہی پرم دکھ ہے اور نراشے ہی پرم سکھ ہے راتی کا جی یو کہہ کہہ فیر رونے لگی ادھا جی نے ان کے چرن کملوں میں پرنام کر کے پرستان کیا ادھا جی کے جاتے ہی راتی کا جی پناہ موچھت ہو جاتی ہیں تب گوپیاں انہیں اٹھا کر سجل کمل پتروں کی شئیہ پر صلاح دیتی ہیں پر راتہ کے اس پرش ماتر سے وہ شئیہ جل کر پھسم ہو جاتی ہے تدنت ان ورہ جو اور کاترہ شیراتہ جی کو پناہ دوسرے سنکت چندن لگے وستروں پر سلاتی ہے پر وہ سگندت چندن بھی تتکال سوک جاتا ہے پھر وہ اپنے پران پریتم کی مدھور چچا کرنے والے ادھا کے چلے جانے سے اتن تو دکھت ہو کا سیسا بول اٹھتی ہے ہا ادھاو ہری شیگر گتوہ ودہ تیچا سامان ہری شیگر مد پرانیشور متیپی ہا ادھاو ہا ادھاو تم ترن جا کر میرے یہ یاتنا میرے پرانیشور ہری کو سناؤ اور انہیں شیگر یہاں لے کر آؤ کتنی مانمک پیڑا ہے رادھا کے پرانوں میں رادھا جی میں پریم میں انمادنی ہو رہی ہے وہ کبھی تو ایسا انبھو کرتی ہے کہ میں پریم سے سروتہ شننے ہوں کہ وہ پریم کا دمبھ کرتی ہے کبھی پریم سریتا کے ایک ومل ویوک تٹ پر اپنے کو روتی بلکتی پاتی ہے اور کبھی شام سندر کے ملن کا مدھور انبھو کر آنند متا ہی ہو جاتی ہے باتچیت کے سلسلے میں انہوں نے ادھو سے کہا ادھو مجھ میں تنک نہیں ہے پریتم کے پرتی سچاس نے اس لیے یہ نہیں نکلتے نشتھ و پران چھوڑ کر دے ہے رت پر چڑھے جا رہے تھے وے مدھورا جب اکرور کے سنگ پھر پھر دیکھ رہے تھے میری اور دور سے وگت امانگ میں جیوت ہی لوٹی پریتم شون بھون میں لے کر پران ہوا نہ ہدے ودین اسی شن میرا پامر وجر سمان من میں بھرا لوب جیون کا تن میں اتشہ ممتہ موہ اس لیے یہ پران ابھاگے سہتے دارن ویتھا وچوہ دمبپون یہ رونا دھونا ہے سب میرا کرن ویلا بھولے مادھا سمجھ نہیں پاتے ہیں میرے من کا پاپ پریتم کے ویوگ میں بھی میں چلا رہی نچ یوگ اکشیم ادھاو تم بھی سمجھو میرا کہاں شام سندر میں پریم ادھاو جی پریتم شام سندر کے پتی میرا سچا پریم تنگ بھی نہیں ہے اس لیے تو میرے یہ نشٹ و پران شریر کو تیا کر نکل ہی نہیں رہے ہیں اس دن جب شام سندر رت پر سوار ہو کر اکرور کے ساتھ مترہ کو جا رہے تھے وہ دور سے بار بار پیچھے کو مو فرا فرا کر میری اور دیکھ رہے تھے ان کی دشتی میں کوئی امنگ اتفلتہ نہیں رہ گئی تھی وہ بڑے اداس تھے اس پر بھی میں جیتی جاکتے اپنے پرانوں کو لے کر پریتم شام سندر سے شون اس بھون میں لوٹ آئی اسی شن میرا حردہ ودین نہیں ہو گیا اوش ہی وہ پامر وجر کے سمان کا ٹھوڑ ہے حردہ ودین کیسے ہوتا میرے من میں تو جیون کا لو بھرا ہے اور شریر میں میری اتیشہ ممتہ تتھا مو ہے اس لئے یہ ابھاگے پراندار ان بکشو بتا سہتے ہوئے ہی رہ رہے ہیں میرے سمپون رونے دھونے میں اور کرونا پون ولاپ میں دم بھرا ہے میں دکھاوے کے لئے ہی سب کرتی ہوں اور میرے مادھو بڑے سیدھے ساتھے ہیں ویرے من کے اس پاپ کو سمجھ ہی نہیں پاتے پریتم کے ویوگ میں بھی میں اپنے یوگا کشیم کا وہن کر رہی ہوں اسی سے ادھب تم سمجھ لو کی میرا پریتم شام سندر میں سچا پریم کہاں ہے اتنے میں بھاو بدلہ اور ویرہ ویاکل ہو کر بولی ست تردہ چھتا ہے ہوتے نہیں کنتو اس کے دو ٹوک جس سے ویرہ مکت ہو جاتی مر کر من ہو جاتا موک ویرہ وکل مورچہ ہوتی ہے پر نا چیتنا کرتی تیاغ انتر صدا جلاتی رہتی بھیشن بڑھتی ارمے آگ میرے پریتم کے سمیپ سے آئے ہو ادھب بڑھ بھاگ کشل اور سندیش سناؤ یدی بھیجا ہو کر انوراگ سچ مچ حیدہ تو ودین ہوتا ہے پرنتو اس کے دو ٹوک نہیں ہو جاتے میں ویرہ سے چھوٹ جاتی اور میرا من بھی مر کر چپ ہو جاتا ویرہ سے ویاکل ہونے پر مجھے مورچہ تو ہوتی ہے پرنتو بھیتری چیتنا مجھے تیاغ کر نہیں جاتی حیدہ میں ویرہ کی بھیشن آگ بڑھتی رہتی ہے جو حیدہ کو صدا جلاتی رہتی ہے بڑھ بھاگی ادھب تم میرے پریتم کے پاس سے آئے ہو ان کا کشل سماچار سناؤ اور انہوں نے انوراگ کر کے کوئی سندیج بھیجا ہو تو اسے بھی سناؤ بھگوان کے سخاش ادھب جی نے رادہ سے پنا پوچھا پراند نات نے اور کچھ کبھی میرے لئے کہا ہو تو اسے بھی سناؤ ادھب جی بولے مہامتی رادی کے جب میں آنے لگا تب آپ کی سنیتی میں شیام سندر اتنت وحل ہو گئے انہوں نے اشرو وگلت نیتروں سے نہ جانے کتنا کہا کیا کیا کہا میں آپ کو کہاں تک سناؤ آپ کا سمارن آتے ہیں شیام سندر کی ولکشن ستی ہو جاتی ہے وہ آپ کا گنگان کرتے وہ اپنے پریمیوں کی ویاکھیا کرنے لگتے ہیں اور بولے ادھب مجھ سے پریم کر کے جو اس کا کوئی بدلہ چاہتا ہے وہ پنیاتما بھی سکرتی ہی ہے کیونکہ اس نے مجھ کو فل دینے والا سمجھا ہے اس سے بھی اوچہ پریمی وہ ہے جو مائیک جگت سے ڈرا ہوا ہے اور لوکک پر لوکک سبھی کامناہوں کو چھوڑ کر میری سیوہ کے دوارہ مقتی چاہتا ہے اس سے بھی اوچھا ہوا وشود دانت کرن والا میرا پریمی ہے جو مجھ کو مدھرتم وسوے دیتے دیتے کبھی تھکتا ہی نہیں ہارتا ہی نہیں اس سے اوچھے اس طرح پر وہ پریمی ہے جو دن رات سیوہ کرتا ہے اور سیوہ کا فل بھی صدا سیوہ کی سندر وردی ہی چاہتا ہے جو نہ کسی کا داس ہے اور نہ کسی کو داس بناتا ہے جو انسن سارے ویواروں کا تیاک کر کے یوگ یوگ میں میری سیوہ ہی کرتا ہے اس سے اوچھی ویسوہ بھاگیوتی پریم سو روپرہ گوپنگنائیں ہیں جو اپنے سکھ کو سروتھا بھول گئی ہیں اور پریم میں سب سے بڑھ کر شوہ پار ہی ہے جن کے جیون میں پویتر سنیح راگ انوراگ نیا بھاو روپی پریم کی اپرمیت رنگیں اٹھتی رہتی ہیں اور جن کا سمست جیون اور ایک ایک انگ پتنگ مجھ سے ہی چھایا ہے ویکیول بس یہی چاہتی ہے کہ میں ان کی اور دیکھتا رہوں جس سے ان کے پریم سمدر میں باڑ آتی رہے اور اس کا کہیں اور چھوڑ نہ رہ جائے پر رادہ تو ان سب کی ہے دیویدھار بھومی بھاون جس کے سنے سدا کا ہے سچی ایک ایک کھڑ اتی پاون نروادی نت نوین نت نروپم نروپادھک نت ادار نتیانند اچنت انر وچنے اتول رس پاراوار رادہ پریم پرم اجولتم بدھی ہری ہر اوگت گتی روپ پرم ہنس تاپس یوگی منیمت درگم آشچر سروپ پرنتو دھا شریرادہ تو ان سب کی سندر دیوی آدھار بھومی ہے وہ رادہ ایسی ہے کہ جس کے سنے ماتر کا ایک ایک کھڑ پویتر ہے اور اتیاند پویتر کرنے والا ہے رادہ کا پریم رس سمدر سیما رہت ہے نت نوتن ہے نت اپما رہت ہے نت اپادھی رہت ہے اور نت ادار ہے وہ نت انت اچنت اور انر وچنے اتولنی رس ساغر ہے رادہ کا پریم پرم اجولتم ہے سروتہ وشدتم ہے برمہ وشنو مہیش بھی اس پریم کی گتی کو نہیں جانتے پرم ہنس تاپسوی یوگی اور منیوں کی وشد بدھی کیلئے بھی وہ درگم تتھا آشچر سروپ ہے پر اس سے اس کا نہ تنک بھی پریچے کبھی ہوا ہوتا بیتہ سہج تیو برگتی منجل مدھر دیو یہ رس ہوتا چو سٹ کلا چتر سو بھاوک پر وہ من کی اتی بھولی نہیں جانتی دمب کپٹو نہیں بناوٹی کچھ بولی سہج ونمر سرل سچی انتر نشچل سدھا سنی وانی مدھر سدھا ستراوی سو بھاو سے آپیاتت سب ہی پرانی صدا دکھتی رہتی اس کو نجمے دوشا ولی بھاری سمجھ نہ پاتی کیسے کیوں اس سے پرشن سب نر ناری رادہ کو اپنے اس پریم کا نہ تو کبھی تنک پریچے پرابت ہوا اور نہ کبھی ہوتا ہی ہے یا مدور منوہ دیو پریم رس کا سروت تو سہجی انعیاس ہی بڑی تیو برگتی سے بیتہ رہتا ہے رادہ چو سٹ کلاو میں سو بھاو سے ہی چتر ہے تتھاپی وہ من کی اتنت ہی بھولی ہے دمب اور کپٹ کیا ہوتا ہے اس کو اسے پتا ہی نہیں ہے اور بناوٹی بولی بنا کر بات کرنا بھی وہ نہیں جانتی اس کا حدہ سہجی ونمر سرل اور پوتر ہے ایوہم اس کی وانی بھی سہجی شل رہت اور مدور امرت مئی ہے اس میں سبحاؤ سے سہجی مدور امرت بہتا رہتا ہے جس سے سب ہی پرانی آپ یتت رہتے ہیں یہ سب ہونے پر بھی اس کو تو اپنے میں صدا بھاری بھاری دوشوں کی ہی پنتیاں دکھتی ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ اس سے سبھی نرناری اتنے پرسن سنتشت کیوں رہتے ہیں اس کو اس کا بھی پتا نہیں ہے کہ میرے پرتی اس کا اتنا پریم کیوں ہے اور نہ اس بات کی ہی جانکاری ہے کہ میں سویم اس کے پرتی کیوں اتنا کھچا رہتا ہوں چکت ہوئی رہتی ہے رادہ پرانتو دھا رادہ سہ چھ دیو پریم سے ونرمت سب کو پوتر کرنے والی مورتی ہے وہ میرے من میں صدا نئے نئے رس کی سہ چیز پورتی کرتی رہتی ہے رادہ کے نرمل امون نگن سمو ایک ویلکشن سمدر ہے میں جب اس میں جتنی گہری ڈپکی لگاتا ہوں تب اتنے ہی نئے نئے رتن پرابت کرتا ہوں میں رادہ کے گنوں کی تھا نہ تو پا سکا ہوں اور نہ کبھی آگے پا ہی سکوں گا رادہ کے اس گن سمدر میں ڈوبے رہنے کی ہی میری چاہ بنی رہے گی میں کیسے رادہ کے کیا کیا گن گاؤں اور اسے کیا سندیش پھیجوں میرا جیون تو سبھی دیش سبھی کال اسی میں اوت پروت ہے اس پرکار سے شریرادہ اتھو کروڑ مار میں کتھا سمباد یہی سمپن ہوتی ہے شاون کرنے کے لئے اور اپنا بہو مولے سمیہ دینے کے لئے آپ کو دھنے واد تروٹیوں کے لئے شما پرارتھی ہوں شریرادہ کرشنائے نمو نمہا